انہوں نے فردن فردن تمام جو اپراد آئے تھے ان سے ملاقات ہے بھی کہ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جتنے بھی مسائد ہیں ان کو فوری حل کیے جائیں اس کے حکمات بھی جاری کیے انہوں نے اس کے ساتھ اس ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا مشن جو وہ عام کی خدمت ہے ایک تو تو اٹھرا با اثر مافیا کے خلاف جو بلا انتاز داروائی ہیں وہ بھی جاری رہیں گی اور کسی بھی قبضہ مافیا کو یہاں پہ رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی لینڈ ریکارڈ کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے جو ان مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم ہے اس کے سینٹرز بڑھانے کا بھی فاصلہ کیا گیا ہے ایک سو بیس نئے آرازی سینٹرز ہیں وہ قائم کیے جائیں گے پچیس جو موبائل آرازی سینٹرز ہیں وہ بھی قائم کیے جائیں گے تو اس کے ساتھ اور جو دور دراز کے راکے خاص اور تو ان کے لیے جو وینز ہیں وہ بھی خریدی جاری ہیں تاکہ عوام کو بہتر رلیف بھی مل سکے اور تمام طرح صورتیں مل سکے اس سے ملاقات میں اگر بات کی جائے تو ایڈیشنل چیپ سیکٹری داخلہ پرنسپل سیکٹری وزیر اللہ پنجاب اور دیکھر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے اور جتنے بھی جسے شہروں سے آئے گا غریب عوام کا حق کسی کو مارنے نہیں دوں گا ایسا کہنا تھا وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار کا بہت شکریہ آقیب تنویر آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے